وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کراچی میں مختلف منڈیاں لگی ہوئی ہیں جہاں بکروں اور بیل یا بچھڑیوں کی تلاش جاری ہے خریدار ہیں مگر کم ہیں کیونکہ جانور بہت مہنگے ہیں ایسا ہی ہے نا جانور مہنگے لیکن ہم ایک ایسی جگہ کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ یہاں پہ آئیں یہاں آپ کو شاید کم پیسوں میں یعنی کہ کم پیسوں سے مراد ایسا نہیں کہ بہت کم کہ ایک مناسب قیمت پر جانور مل جائے گا میں بات کر رہا ہوں شیر شاہ منڈی کی تو یہاں بھی ایک پروپر منڈی کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے بکرے جائے سب کچھ یہاں بھی دستیاب ہے بارش ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کو کیچڑے یہاں بھی اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ریٹ چل رہے ہیں اور مویشی منڈی سے اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو کتنا فرق ہے یہی آپ کو بتائیں گے یہ جو نا مانگتے ہیں ساٹھ پینسٹ ہے لیکن یہ فائنل جو نا ہم 45 کا رانہ دے رہے ہیں یہ 45 کا یہ کتنے کلو گا ہے یہ تقریبا ہے اس کا 25 کلو گیٹ ہے دو دانت ہے دو دانت خسیگس ہوتا ہے یہ یعنی کہ پینٹالیس میں ایک چھوڑ دیں گے آپ بیٹ کتنا کلو گا ہے یہ تقریبا ہے بیٹ سے پچیس کلو گیٹ ہے گوشت کا انگا دو دانت ہے بھائی مل جائے گا یہاں پر ایک پینٹالیس سے چھوڑ کم سے کم کیا اگر پینٹالیس کوئی لینا چاہے چالیس میں بھی اگر کوئی اس طرح چالیس میں نہیں ہوگا بھائی اچھا فائنل پورٹی فائف ہے پورٹی فائف میں ایک اگر دو لینا چاہے تو کوئی چلو ہزار دو آپ کے تفسس سے کم کر دیں دیسی بکر ہیں یہ ان کی یہ ان کے کیا ریٹ ہے ان کے کیا ریٹ ہے ان کے چالیس میں تالیس یہ بھی چالیس میں تالیس میں مل جائیں گے یہ کتنے کلو گا ہے یہ ہوگا نہیں بائیس تیس کلو گا اچھا وہ بڑے تھے لیکن تھوڑے لیکن وہ بھی خیر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بیس پانچ چھ ہزار روپے کا فرق ہے یہ کتنے ہیں کہ بھائی دو دانت سر یہ دو دانت بیسے ہم تو مانگ رہے ہیں پچھپن ہزار روپے ٹھیک ہے لیکن یہ پورٹی فائف کا ہو جائے گا یہ کتنے کلو گا ہے یہ کم سے کم بھی پتیس سے چونتیس کلو ہے نواب شاہ کے بکرے نواب شاہ کے بکرے ہیں اس کو درہ نکالنا بار خوبصورت بکرہ ہے یہ دیسی بکرے ہیں اور ایک بات ہے کہ ان کے ریٹ کچھ تو مناسب ہیں یہ دیکھیں دو دانت ہیں یہ اور ہے بھی خوبصورت ماشاءاللہ 45 آپ بولنا ہے نا اگر کوئی چالیس میں بھی لینا چاہے تو بسم اللہ آپ کر دیں گے چالیس بیالیس بھائی یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ منڈی سے ہٹ کے ریٹ میں اگر ہم بات کریں تو یہ برا نہیں ہے اس ریٹ میں اور کتنے ریٹ کے جانور ہیں آپ کے بعد کیا کیا ان کی فیمت ہے ہمارے پاس تو نائنٹی فائی والے بھی ہیں ایٹی فائی والے بھی ہیں پورٹی فائی والے بھی ہیں تھارٹی فائی والے بھی ہیں جیسے آپ لوگ انشاءاللہ کسیم کا مال ملے گا کتنے بک چھو رہے ہیں بکریں کتنے تیزی سے ہیں سکر اللہ کا کل ٹک ٹک بھی ہو رہی ہے جیسے کہ باریز پر آہاں ٹک 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 ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ آ رہے ہیں گراک آ رہے ہیں اور یہ سارے کتنے کے جو لائن سے کھڑے ہیں ساروں کے الگ الگ ریٹ ہے ان میں پچپن آلے بھی ہیں ساٹھ آلے بھی ہیں پینسٹ آلے بھی ہیں مختلف ریٹ ہے یہ پل کے نیچے ہی منڈی لگی ہوئی ہے اور بکریں یہاں زیادہ ہیں خوبصورت بکریں ہیں اور کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سودا نہیں بنا بھائی کیوں کم پیسے مانگ رہے تھے کتنے لگائے انہوں نے لوگ انہوں نے لگائے ساٹھ پی انتینوں کے دو کے اور آپ کتنے پر پینل کر رہے تھے میں پینل لبے دو کے بکریں سنے یہاں پر تو سستے ملتے شیرشاہ منڈی میں واقعی میں ایسا ہے یا نہیں پیٹل کتنا لیٹر ہو کتنے کا دے رہے آپ دو دانت کا کم سے کم کچھے کا ہے کم سے کم ایک کوئی نبے گئے کوئی اسی گئے کوئی پچاس گئے کوئی چالیس گئے ظاہر ہے سودا تو نصیب کا ہی ہوتا ہے نصیب کا ہے تو پھر آئیں اور شیرشاہ منڈی ویسے یہ ہے کہ مناسب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مویشی منڈی اور دیگر جو جگہ جگہ منڈیا لگی ہوئے اس سے کچھ کم ریٹ ہیں بکرے بہت ہیں بہت زیادہ مال ہے اور خریدار بھی ہیں لیکن سودے بہت کم یہاں بھی کئی نہ کئی لوگ شکوا کرتے ہیں کہ مہنگے ہیں بکرے بکرے ملنا ہے کیوں نہیں بہت 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 بہ 35 کے لوگاں ہوگا کانٹا کروال ہیں یہ 35 کے لوگاں لگ رہے ہیں کانٹا کروال ہو آپ اچھا زندگی بات یہ بات تو ہے 35 والے یہ ہے بکرے یہاں پہ یہ ہے 35 والا اور بھی یہاں پہ بکرے دیکھتے ہیں خریدار بھی سعودے یہاں کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں مگر ہے بھائی سبا چلیئے یہاں پہ کتنے آپ نے لگائیں ہم نے 30 لگا دیئے بھائی اکیے میں اچھا ایک بکرے گا دو گے بھائی سبا دو گے ہم نے بھائی اس تیس کے خلال آپ کتنے بول ہے میں نے پہنٹاریس والایا پھر آخری چاریس والا پھر بھائی мама 虐 جو مولے کردی ہے وہ آپ کو دے دی ہے بھائی بھائی بھی آگا ہے یہ مانڈی کیا سستی ہے آپ کو شیرشاہ کی کیا لگتی ہے یہ سستی ہے اور جب اسے سا بھائی ہے کافی فرق ہے کافی فرق ہے مل جاتے ہیں یہاں کوئی آئے تو سودا ہو جائے بابا جیسے ہمارے کو خالی آنے نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا اب بخرو کی بات ہم نے بخرو کے ریٹ آپ کو بتایا ہے جانوروں پر آجاتے ہیں گائے بیل بھی ہیں یہاں پر بھائی سنائے یہاں شیرشاہ کی منڈی سستی ہوتی ہے واقعی میں ایسا ہے کتنے کہ یہاں بیل اور گائے مل رہی ہے بھر کے اپنی اپنی قیمت ہے کیا کتنے کیا ریٹ چل رہا ہے ریٹ چل رہا ہے جو چل رہا ہے کتنے رہی ہے سامنے جو کھڑے میں بچڑے یہ کتنے دو لاکھ کا ایک اسی کا ایک اسی کا ایک اسی کا کتنے منڈ کا ہے یہ تین چار منڈ ہوگا چار منڈ کا مال بہت ہے یہاں بھی اور خریدار بھی ہیں لیکن جانوروں کے معاملے میں گائے کے بارے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ منڈی کچھ زیادہ سستی نہیں ہے ڈیڑھ لاکھ روپے سے یہاں بھی جانور ایک لاکھ روپے سے شارٹ ہو رہے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں بھائی کتنے کتنے کے جانور ہیں یہ جانور ہمارا ہے نا یہ کھڑا گیا بھائی سنے شیڑ شاہ والی منڈ سستی ہوتی ایسا ہے کیا موویشی منڈ ہمارا کو سستہ ملے گا تو سستہ دیں گے نا بھائی کتنے کے جانور یہاں ہم تین بیس مانگ رہا ہے اس کا کتنے منڈ کا ہے یہ چھے منڈ کا جانور ہمارا اور کتنا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے کے کم سے کم ہمارے پاس ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا اچھا اور اس پر بارکرنگ کوئی کرے تو کتنے کم ہو جائیں گے بات کم سے کم بتایا ہے نا میں نے آپ کو ڈیڑھ لاکھ فائنل ہے فائنل ہے اچھا کیا کیا ریڈ ہے جانور ہوں کے کون سا جانور جاتا دو دانت کے دو دن کا یہ لائن ایک چالیس کا یہ گیا یہ چالیس کا کتنے منڈ کا یہ ساڑھے تین منڈ کا کتنے کم ہو جائیں گے پیسے اگر کوئی آتا ہے کیونکہ سنائے شیر شاہ منڈ بہت سستی ہے ایسا ہے کیا ہاں ہاں یہ بالکل سستی تھی بابا ایک چالیس کا تو مہنگا ہے یہ تو منڈ میں بھی اتنے گئی ملنا ہے ایک چالیس تم بتایا ہے کم سے کم کتنا ہو جائے گا کم سے کم ایک بیس کا میں تھوڑا مائک کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جانور ہیں اتنے کھاتے موٹے تگڑے نہیں لگ رہے مگر یہ ایک تک میں آپ کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ یہاں پہ اس طرح کے بیل بھی ہیں بچڑیاں بھی ہیں یہاں اور یہ بھی ہیں یہاں کچھ جانور تو اس کا آورال ویو آپ نے دیکھا شیر شاہ منڈی کا بکرے بھی یہاں ہیں ان کی خیمتیں کچھ مناسب ہیں جانوروں کے زیادہ ہیں لگن اویشی منڈی سے اگر کمپیر کیا جائے تو اس کے مقابلے میں کچھ کم ہیں تو شیر شاہ منڈی پھولیاری ایکسس سے بھی آپ کو نظر آ جائے گی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کسی سے بھی پوچھ کے آ سکتے ہیں پھول کے نیچے بہت بڑی منڈی لگی بھی ہے اور بارش کے بعد یہاں بھی کھیچڑ ہو گیا ہے تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں آپ کا سودا بن جائے اس وی لوگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جیجئے اجازت اللہ حافظ